کبوتر ماشاءاللہ سے چیک کریں بڑے ہی زبردست کیا بات ہے خوبصورتی دیکھیں ان کی بلکل پیپر وائٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں آج کے نئے ویلاغ میں آئے آغاز درود پاک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا و مولانا محمد و علیہ السیدنا و مولانا محمد مبارک و صلی اللہ ابھی صبح صبح میں جانے لگا ہوں جی ٹیکسلا جو نواک اینڈ کی بارڈ مارکیٹ میں اور ادھر جا کے آپ کو آج کوئی شوہ کروائیں گے کوئی پرندے وغیرہ پرچیز کرنے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے پھل وقت اپنے جانروں کی اپ ڈیٹ لیتے ہیں کیا ہے پھر اس کے بعد نکلتے ہیں تو اینڈ تک دیکھیں گے جو دوست نئے سبسکرائب کرنے جانر کو چھوٹے چوزوں کو تو میں نے ڈال دیا ہے ابھی بڑے جو ہے نا وہ رہ گیا ہے ان کو نکال کے ڈالنا ہے رات کو جو نیا مرکہ لے کے آئے تھا وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے پھر اب بڑی بکنیاں لے گیا ہے بنتی کی آج ٹانگ سراب ہے تو مسئلہ ہے اس کو تو پھر بنتی کو بھی نہیں لے گیا یا ببلو کو اور بنتو کو بھی ان کو آج گھر پہ ہی ڈالنا پڑے گا ان کے لیے میں بورے بنا لوں ان کو ڈالتا ہوں اور ان کو بھی کبوتر ایک یہ ایک یہ وہ تیسرا کدر ہے جی اس کے ساتھ بھی مادی بھوم ہوئی تھی مسئلہ ہے رات کو بھی مجھے شک تھا کہ وہ نہیں ہے اتھر میں نے کہا کیا پتہ سائیڈ پہ گئی بیٹھا ہو غائب ہو گیا کل بھی دو مرتبہ بلی نے ٹیک کیا تھا مرگا چیک کی ہے ماشاء اللہ سے نکلے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کھولی جگہ پہ ادھر اس پر پنجرے میں سمجھ نہیں چیوزوں کو میں نے پہلے نکالا ہے یہ کھال ہیں پھر بڑے مرگوں کو نکالتا ہوں کبوتروں کو بھی میں نے اوپر بیجا ہے لیکن ہے کبوتر آج پھر غائب ہے وہ بشر آئے اس سے میں پتہ کرواتا ہوں مجھے پورا پورا شک ہے بلی کے اوپر کل دو مرتبہ میں نے بھگائی ہے چھت سے بلی اگر لے گئے گئی تو پھر معاملہ خراب ہے پہلے وہ مرگے کو نیک کو لگ کرتا ہوں ورنہ باگ جائے گا پھر مرگوں کو نکالتا ہوں ان کو بھی نکال دیا مرگا اس کے سم کا جنگلی ہے کہ میں نے اس کو آس لگایا اتنا شور کیا اس نے کبوتر رہی تھا کہ جو بھی رکھنا ہے پارکارٹ رکھنا ہے اڑائی والا چوکی تو چلے وہ ایسے بھی کہیں نہیں جاتے فنسی لیکن یہ جتنے بھی باقی ان کے میں نے پارکارٹنے ہیں دو میرے بڑے گمتی کبوتر رہے ہو گئے جوڑا جو مجھے گفت ملا تھا میں نے جانا تھا جلدی لیکن تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں بھنٹی نے سبح سبح پریشان کر دیا پاؤں اس کا خراب ہو گیا ابھی میں نے چیک کی ہے تو اس کے پاؤں میں جو نا کانٹا چوبا ہوا تھا وہ ابھی میں نے کھینچ کی نکالا ہے ابھی پاؤں سیٹ ہو گیا لیکن کبوتر کا فیلال پتہ نہیں چار رہا تھوڑا لیٹ ہی جام گا اتوار بزار اور کوئی چیز مطلب کی ملی وہ اٹھا لوں گا ویسے مرگیاں تو میں لازمی لینی ہے مرگیوں کی مرگیاں زیادہ تر بیمار ہی آتی تو وہ میں اٹھانے والا نہیں ہوں وہ ادھر سے ہی جا کے ان کے دیرے سے حساب ستری اٹھاؤں گا اور ادھر سے آگے میں نے بجوانی ہے اسلام آباد ادھر سے قریب پڑھیں گی تو ادھر سے وہ لے جائیں گی جن کے لیے میں نے لینی ہے اور مرگا بھی یہ والا بجوانا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے فائنل ڈیل کیا ہوتی ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کیا ایسا ابو ڈیفرینٹ ہے کبوتر بجارے تین ہی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر دو تو بیچ میں سے غائب ہو گئے ہیں ایک پہلے اور ایک بعد میں اس کا سراغ لگانا پڑے گا یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ ورنہ یہ معاملات خراب ہیں ابھی یہ سفید والا جوڑا اور ابھی اس کے ساتھ کا ایک جانب مادی لے کے آنی ہے کی نے جانب کبوتر ادھر میں نے بنٹی بنٹو صاحب کو سب کو کھلا پلا دیا ہے نہیں نہیں میں خراب تھا تو میں پریشان ہو گیا میں نے کہا پہلے مرگے کی ٹانگ زخمی ہوئی تھی اب بنٹی کا نمبر ہے لیکن وہ نزدیک سے ہی پتا چال گیا فرق چیک کرتا رہا اس کو نہیں سمجھ جائی اور میں نے صحیح چیک کی ہے پراپر طریقے سے اس کے پاؤں کے نیچے کانٹا چوبا ہوا تھا ابھی بھی وہ پاؤں اٹھایا ہوئے اس نے ویدار تو منائے گا نا ببلو صاحب ادھر اپنے لگے ہوئے کھانے پینے کو بکیوں کے ساتھ آج نہیں گئے ایک بنٹی کا پاؤں خراب ہونے کی وجہ سے تینوں کی چھوٹی ہو گئی ہے پبلو سارے کہہ رہے ہیں گندہ ہے گندہ ہے اس وجہ سے یہ ہے ادھر ہمارے لاکے میں ٹھانڈ بہت ہے پاڑی لاکے آپ کو پتہ ہے تو اس کو میں اگر نلا دوں نہ یہ بیمار ہو جائے گا پہلے بھی اس کا بائی ڈبلو صاحب وہ فہت ہو چکے ہیں تو میں پہلے سے ڈر ہوں ابھی تھوڑا موسم کھلے پھر اس کے اوپر سے ساری میں جنا اونچھون اتروا کے پھر اس کو نلاؤں گا ڈیلی جاگ نیچے پانی میں پہلے تو پانی آنے تک انتظار کرنا پڑے گا تب تک اس کو گھر میں ہی نلاؤں گا پھر دیکھئے گا انشاءاللہ صاف سترابل کو لاش پینک نگلے گا نیچے سے باقی بلی کا بھی مجھے ڈر لگا ہوا ہے کبوتر گھوم ہوئے کل دو مرتبہ بلی نے ٹیک کی ہے تو اب تو کتا لازمی ایک جگہ پر بات چل رہی ہے اکمل بھائی نے مجھے امید دلائی ہے وہ تو اس وقت عالم اکیم اٹلی میں ہیں لیکن انہوں نے بولا تھا کہ جوانا آپ کے لیے میں گلٹیر فیمیل جوانا بیجوں گا میں صبح سے تیاری کر رہا ہوں نکلنے نہیں پا رہا کوئی نہ کوئی جوانا اس اور بانہ نکلی آتا ہے لیکن مامو آ رہے تھے اسی لیے میرے سے جوانا گھر سے نکلنے ہی نہیں ہوگا بگیاں میں شیکون آ رہے ہیں لگڑیاں آ گیا ناظم صاحب بہت میندی بندیاں جی ایک تے ہوئی ہوگا نا اتوار بزار بہنا یا قدم نہیں اٹھ رہے مامو آ رہے مامو نالی بیسا یہ دیکھیں رات کو آتے ہیں سور پر کیا آلت کر کے چلے گئے پیسے تو بگیوں کے ساتھ میں آتا ہوں گما پھر آ کے واپس لے کے جاتا ہوں آج اکیلی ہیں تو اس سائٹ پہ چلیں گے رستہ چینج کر لیے انہوں نے یہ ہمارا گراؤنڈ تھا جی کیا حالات و واقعات ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ادھر ہم کھیلتے تھے گرمیاں میں بڑا مزا آتا تھا جی درختوں کے سائے کی نیچے اثر کی نماز پڑی سیدھا آگے گراؤنڈ میں ذرا ادھر ان کا شگل چیک کریں جی بندے ماش بنے ہوئے بندے ماش اس مرگے کو میں نے کالے جونا کو ٹپوائی تھی وہ لال مرگے سے پورے جونا ادھر کمرے میں اس کو بھگایا تھا پھر یہ کالا مرگا واپس نہیں آیا ابھی اس کو میں نکالوں نہ اگر یہ اس کالے کی طبعی نکال دے گا وہ جنگلی ہے پورا پینلی ابھی میں جانے لگا ہوں مامو کے ساتھ صبح سے کھر کر کے تیاری نہیں بان رہی تھی لیکن ابھی آگے بنی ہے ڈھو آپ چٹے ہو گیا سون ٹا ٹا بائ بائ پرانا ہوتل مونڈی ہوتل ہوتل جب سے یہ ترناوہ چوگ بنائے جاتے ہیں ادھر دو تین دکانیں تھی تب سے یہ ہوتل ہے یہ ہوتل ہے آدھر ترناوہ چوگ تو میرے دیکھتے دیکھتے آباد ہویا ہے پہلے یہاں جہاں سے یہ گزر رہے ہیں ہم سارے چھپر ہوا کرتے تھے یہ دکانیں آپ بنی ہیں کچھ عرصہ ہوا ہے یہ سائڈ بجائی سے یہ چھپر بنے ہوئے ہیں یہ اصل میں واپڈا کی جگہ ہے اس پر جیسے یہاں پکھی دکانیں نہیں بان رہی ٹھیک ہے یہ پلازہ بنا تھا یہ بھی ادھر ہی سٹے ہو گیا ہے یہ دیکھا ہے یہ سائٹ پہ سارا واپڈے کا آئی رہی ہے آگ یا پشاوری ٹرک یہ ہمارے گاؤں کی کھڑی ہیں گھڑیوں یہ ستوکی یہ بس جا رہی ہے یالکوالا کو پنڈی کو بھی جاتی ہیں پنڈی سے بلکہ واپس آئی ہیں باقی سارا بزار اس سائٹ پہ ہے خان پر روڑ باری سائٹ پہ یہ نیر کی دوار لگی ہے ساری نیر ہے وہ اوپر بھی دفتر بنایا ہے ان کا ہواپڈے والوں کا یہ بھی نہیں گئی ہے ہواپڈا درماوہ چوک کا پہلے نشان کو ہی نہیں تھا ابھی یہ بنا دیا ہے انہوں نے پتہ نہیں بنایا کیا ہے یہ سموئی کو ہی نہیں آئی یہ پیچھے پیچھے سارا درماوہ چوک اور جولیاں آگے جیسٹاپ جولیاں کے مشہور ہیں کباب لیکن مشہور ہے مجھے نہیں پسان دیں کیونکہ یہاں ایسی دکان کو ہی نہیں ہے جس سے میں نے نہ کھائے ہوں اس سائٹ بھی اور اس سائٹ بھی روڑ کے دونوں سائٹوں پہ میں نے کیونکہ یہ دکان جب رکھی تھی تو چلنے رہتے تھے کو آپ لیکن پساند کو ہی نہیں آئے لیکن لوگ بہت پساند کرتے ہیں یہ دیکھیں ابھی بھی راشت دکی ہوئی ہے جس بھی بارٹ مارکیر میں میں گیا ہوں یا کسی بھی بازار میں ہے صبح و فاس ٹائم پہ لیکن یہ پہلا میرا ایکسپیرینس رہے گا سیکنڈ ٹائم پہ دیکھتے ہیں اس طرح کے پیچھے پرندی اکسر سیکنڈ ٹائم پہ کچھ رہتے ہیں اور کبھی بار بندے کا لکی چانس بھی لگ جاتا ہے آج دیکھتے ہیں مارا لکی چانس لگتا ہے یا کچھ رہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ ساری سبزیوں والی سائٹ ہے اور پرندوں والی سائٹ وہ سائٹ پہ آٹکیا ہے سٹارٹنگ میں ہی آتے ہی ایرے پہ نظر پڑی ہے لیکن ایرہ ہے بچارا کوئی نازو کنڈیشن میں یہ چیک کریں ایرے دو ہیں نہیں نیچے والا چینہ سائے یہ اوپر کھڑا ہے ایرہ بہت دراب کنڈیشن میں چھ ہزار اس کا اور تین ہزار پانسو اس کا سیل مین چھوٹا سائے اور مرگیاں کتنے کتنے کی لگائی ہوئی ہے یہ والی دو ہزار کی ساتھ والی یہ بڑی تین ہزار کی ہے کافی بڑے سائز میں سندھی مرگی ہے اور یہ اوپر والی کا دو ہزار بتایا ہے نا مرگا وائٹ میں پیلی ٹانگے ہیں باقی برطن وغیرہ پڑے ہوئے مٹی کے پرندوں کے لئے بھی انسانوں کے لئے بھی یہ چھوٹے برطن اس طرح کے میں نے دو آپ دکھائے بھی تھے گار میں نے باقی وہ والے برطن ٹھیک ہے پرندوں کو پانی ڈالنے کے لئے وہ سامنے نہیں پڑے ہوئے وہ والے میں تو سمجھ رہا تھا اس ٹائم پہ پرندے کافی کم ہو گئے ہوں گے لیکن ابھی کم ہیں لیکن کافی سارے نظر آ رہے ہیں صبح کے ٹائم پہ ذرا فریش مال ہوتا ہے ابھی کچھرا شچھرا دیکھنے کو ملے گا تو یہ ہے جی اتوار بزار سٹارٹنگ میں آپ کو ہیرے دکھائے تھے وہ سامنے بھی ایک ہیرہ کھڑا ہے یہ ایک بینٹم بلیک ٹیل کوئی نہیں ہے یہ میرے شاہ سے براؤن ٹیل ہے لکا یہ اوپر اڑائی والے ہیں کوئی یونیک سا دیکھتے ہیں اگر ملا تو میں لے لوں گا فی میل لے کے جاؤں گا میل میرے پاس آل ریٹی ہیں ہیرے بھی ادھر بھی کھڑے ہیں دو ایک وہ سامنے پنجرے میں بند ہے ایک وہ سامنے بھائی کے پاس اٹھا ہوئے اصل میں اس لئے پر میں زیادہ فوکس نہیں کرتا اس پر مسئلہ مسائلہ سٹرائک وغیرہ آ جاتی ہے جائنا فاول چاہیوں کتنے کا جوڑا ہے یہ چیتریوں کا تین ہزار روپے پندرہ سوکہ ایک بوتر بھی ہیں اڑائی والے ہیں میرے خیال سے یہ ایک کلر میں بڑا پیار ہے لیکن چوگی ہاں جی فینسی ہے کتنے کا یہ بلیک والا سپانس ہوگا یہ فینسی ہے یہ کون سے والے کھڑے ہیں یہ تو میرے خیال سے اڑائی والے ہیں میل چیک کریں کتنا زبردہ سے ماشیلہ سے بڑے سائز میں کتنے کا یہ جوڑا ہے اڑائی والے ہیں ایدھر یہ کاثد ہے میرے خیال سے یہ بلکل کاثد ہے اصل میں میرے فیوریٹ ہے ایک لکے بلیک ٹیل والے یا فل وائٹ یہ چیک کریں ایک وائٹ یہ ہے ایک یہ وائٹ ایسے میں پوچھ لیتا ہوں کیا مانگ رہے ہیں کتنے کا یہ وائٹ والا ہے دو ازار کا ایک ہے پیر ہے دو ازار کا پیر ہے ساتھ اس کے وہ والے ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں ریٹ تو صحیح بتایا ہے جی دو ازار کے ٹھیک ریٹ مانگنے کے لئے آسے ایک وہ ہے اور ایک وہ والا یہ والا کوالٹی مزد ہے یہ کبوتر ماشیلہ سے چیک کریں بڑے ہی زبردہ کیا بات ہے خوبصورتی دیکھیں ان کی بلکل پیپر وائٹ یہ کون سی نسل ہے اس کے بارے میں مجھے بھی پتا کوئی نہیں ہے یہ فینسی ہے خوبصورت بہت ہے ماشیلہ سے بلکل پیپر یہ عام روٹین میں چال رہا ہے تین ازار پیندیسو کا پیر چال رہا ہے یہ بڑے یونیک سے تھے باقی چیزیں تو ابھی بھی کافی ہیں لیکن میں اپنے مطلب کی کچھ چیز دونتا ہوں جو کہ میں لے سکوں لے گے بلکہ جاؤں ساتھ یہ کون سے والے ہیں شیرازی ہیں وہ بارہ ہے یہ بھی بڑے سائز میں ہیں آپ کی ہیں یہ کتنے کا جوڑا ساتھ ازار کا یہ ہے کون سے وہ بارہ ہے کسی لے بڑے سائز میں ہیں میں سمجھ رہا تھا شیرازی ہیں شیرازی کی طرح ہے باقی یہ خمرے شمرے ڈاؤ وغیرہ پڑی ہوئی ہیں یہ فینسی مرکہ میں پہلے بھی ایک مرتبہ آیا تھا بیٹھا ہی در آج بھی ہے وائٹ ایرادائیز خرگوش پڑے ہوئے ہیں یہ رومان کے لئے میں نے بیجے تھے ایک اس کے بلی نے مار دی ہے اس دن کل میں نے ویلوگ دیکھا تھا وہ تو میں نے سارے لیے تھے اٹھانہ سو کے یہ پتہ نہیں کتنے کا پیر دے رہے ہوں گے گرین بیلن پانچ ہزار کا یہی ان کی ریٹ چاہ رہے ہیں پانچ ہزار چھیزار سولہ سو مانگ رہے ہیں جی پیر کا اور میں نے چھین لیے تھے صرف اٹھارہ سو گئے آج تو کتا بھی بگنے آیا ہے کوڑو یہ گون سے مکھی ہے بلیگ مکھی شیرازی جی پندرہ سو کا جوڑا لیکن کوالٹی ویس دیکھا جائے تو زیرو ہیں ایک کھلر کوئی اچھا نظر آ رہا ہے یہ جو سامنے ہیں باقی سارے زیرو ہیں یہ جو میں پہلے میل لے کے گیا تھا اس کے ساتھ کی فیمیل نظر آئی ہے لیکن بچاری بیماری کی شکایت لگ رہی ہے اس کو سوکڑا ہے سوکڑا ہے اس کے سینے کی اڈی بائر ہے ورنہ میں لے جاتا ہے بالکل اسی میل کے جیسی ہے تو ویسا ہی ہوئے جی جیسا میں سوچ رہا تھا سیکنڈ ٹائم پہ کچھرا ہی بجتا ہے منڈی میں اور جو کبوتر میں لے کے گیا تھا پانس ہو کا ادھر میں تو ابھی میں نے ریٹ پتا کیا ہے تو اس کو سوکڑا بھی لگا ہوا تھا دوزار پہ ڈیمانڈ کیا انہوں نے تو ریٹ تو جلو بندہ بنائی لیتا ہے لیکن سوکڑے کی وجہ سے میں نے لیا نہیں ہے میں نے کہا جا کہ باقی جوانا کبوتر بھی بیمار کرے گا ادھر گلشیر کسائی صاحب سامنے کرو اپنے آت دیکھیں اپنی جاب پہ برپور کام کر رہے ہیں اسی لیے میں نے جو بھی منڈی کرنی ہونا تو میں فرس ٹائم ہی کرتا ہوں سیکنڈ ٹائم پہ ایکسپیئنس دیرو رہتا ہے کچھرا ہی سارا بجتا ہے اور جو بھی ہوتا ہے مال سارا بپاری اٹھاوا لیتے ہیں تو گلشیر صاحب میں کیا تھا مرگیاں دڑا دڑا زبا کرتے ہوئے کتنی زبا کی ہے صبح کی پچاس ایک شک دی ہیں بڑا ظالم کسائی ہے چھوڑتا ہے نہیں ایسے ملے بس یہ سبزی فروٹ ہی لے گزارا کریں گے پتیشے سے کھا گے ٹرے خالی کر دی ہے خان صاحب کی پچھتو کو تو سکھی نہیں پچھتو کو تو سکھی نہیں پچھتو کو تو سکھی نہیں میں کھڑی آری ہوں بچھانے والا صاحب ہے چھوڑے سے شاپر میں ملیاں ڈال رہی ہیں تجربہ تجربہ ہوتا یہ سیکھ رہا ہے فلال یہ کتنے کی ایک ہے دیس سپیک ہے پچاس کے تین لے یہ ایٹم بام نہیں گان دیار ہو گئی ہے شاپر دیکھیں اور ملیاں باہر آ رہی ہیں یہ پھٹنے والا ہے شاپر بڑا شاپر دے دو بڑا بھی ہے ایسے یہ میرے خاص میں رستے میں ہی رہے گئے پیچھے موٹسائیکلوں کا لگا ہوا ہے توار بازار ادھر میں بھی لینے آیا تھا جو میرے پاس ابھی موٹسائیکل جال رہا ہے یہیں کھوم پھر کے گیا تھا لیکن میرے مطلب کا ملا کوئی نہیں پھر آلیکس سے جانا لیا تھا ادھر سے ہی اندر سے ہی لیکن ابھی اس کی بیچارے کی وہ آلت ہو گئی ہے وہ بھی آلیکس میں بھی بکھنے کے قابل نہیں رہا ایک تو تھا میاں ناڑی اس کے اوپر بائک سکھی ہے دوسرا ہماری روڈیں ماشاءاللہ تو پھر وہ کیا کہتے ہیں خوب جمعیں گی جب مل بیٹھیں گے دو دیوانیں تو بس پھر ہم دونوں مل گئے میاں ناڑی اور ہماری روڈ موٹسائیکل کی بلکل ستیاناس ہوئی ہے ابھی یہاں سے سیدھا جانا ہے اسلم مارکیٹ ادھر سے کوئی لینے ہے شوز ہوگا رہا پھر اس کے پاس رات ممو کے پاس بان سگین پھر شروعہ تو کوئی نہیں ملا شاپنگ کر لیے بوٹ وغیرہ لے رہی ہیں یہاں سے شاپنگ کرتے ہوئی آپ کو دکھایا جی نہیں ہے چلیں پین کی دکھا دوں گا آپ کو یہ کدر سے ہیں اسلم مارکیٹ واکھیں کسی زمانے میں بہت مشاہور تھی اب کے زمانے کا پتھا کوئی نہیں یہاں کی اسکریم مشاہور ہے باقی تو مجھے اتنا خواست پتھا کوئی نہیں موسم مارکہ ہے کھو کھو سکتا ہے امیون فورم سے آجائے ابھی آپ کو دکھائیں اللہ اور کی بات شایی مجھے چیکا ہے آجائی مجھے جو ہے نازک بدنیرہ بدنیرہ مزیدہ مرشہ کیا خوسریت منزر ہے کیا خوسریت منزر ہے آج تو موسم بھی کڑا پہ آ رہا ہے اور موسکر کا دل پریاب نظارہ سخنیرہ 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 گل حضر و خطا وہاں گینٹ میں پانشاہی پانچل جیسے تو لاہور میں ہے لاہور میں گیا تھا اس وقت میرا ویلاغ چینل کوئی نہیں تھا اور میں نے خود دیکھی بھی نہیں بس جلدی جلدی میں گئے ہیں جلدی جلدی میں واپس